ہنجی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑھی ہوں گے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بھائی نیوزی لینڈ اور افغانستان کے بیچ میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جائے گا نا اس کو ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں تو بہت سو ویڈیو کمپیٹ ووز کنہ سکپ آپ کو کئی پہ بھی نہیں کرنا ہے یہ جو میچ کھیلا جائے گا یہ کھیلا جائے گا بھائی ایم سی جی کے گراؤنڈ پہ یعنی کہ میلون کرکٹ گراؤنڈ کے وینو کوپر اور جہاں پہ اولڈی یہاں پہ آپ کو انگلینڈ ورسیز آئی لینڈ کے بیچ میں میچ کھیلا جاتا ہوا دیکھے گا لیکن اب بھی اس میچ کے اندر باریس آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں بھی آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں شاید باریس آپ کو ایک برفر سے دیکھنے کو مل سکتی ہے میچ کے اندر تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوگی ویڈیو کے بعد میں آپ کو صرف اور صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملیں گی تو ٹیلیگرام چینل کو آپ کو ضرور سے جوائن کرنا ہے بھائی لینک آپ کو نیچے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ملے گا 37000 سے زیادہ میمبر جوائن کر چکے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی فائنل ٹیم میں بھی اگر کوئی چینج کرنا پڑے گا لاشٹ مومنٹ پر ٹوز کے بعد تو آپ کو صرف ٹیلیگرام چینل پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو جوائن کر لینا بہت ہی زیادہ ایمپورٹڈ ہے ٹیلیگرام کے ساتھ میں جوائن کرنا لینک نیچے کمنٹ سیکشن میں دے رہا ہے تو زلدی سے جوائن کر لیجئے اس میچ میں کس پرکار سے ہم لوگ اپنا ٹیم کومبینیشن بنائیں گے کون کون سے پلیز پک کرنے ہیں دونوں ٹیمز کے اندر جو بھی چینجز ہو سکتے ہیں آج کے میچ میں وہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں کیا کچھ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کون کون سے پلیز پک کریں گے کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کی بیسٹ اوپسنز کون سے رہیں گے پلس آپ لوگ ڈیفرینشل پک میں کس کو ٹرائی گر باؤ گے سارا ڈسکسن ہونے والا ہے تو کمپلیٹ آپ کو ویڈیو ووچ کرنا ہے کیونکہ میں نہیں جاتا کہ آپ سے کوئی بھی انفرمیشن یہاں پہ میس ہو تو بنے رہنا اینڈ تک ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئی ہیں تو بھائی سبسکرائب کر گے نوٹیفیکیشن بیل گون کر لیجئے آگے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا ویڈیو پسند آئی ویڈیو میں بتائی گے انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا بگوز آپ لوگوں کا پیار اور سمرتن ملتا ہے تو پھر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اب دیکھو یہاں پہ ٹیم کے اگر میں بات کرتا تو سب سے پہلے ویکٹ کیپنگ سیکشن میں چلیں گے دیکھو سیف اپسن سے میں آپ کو بتاؤں گا پلس یہاں پہ ہم لوگ دیفرینشیل پکس کا بات کریں گے اور کیا کچھ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دونوں ٹیمز میں پلیئرز کا کیا بیٹنگ اوڈر رہے گا وہ سارا ڈسکسن کریں گے تو کٹ کیپنگ سیکشن میں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دیون کونوے اور یہاں پہ فین ایلن دونوں پلیئر آپ کو نیو جیلینڈ کے سیڈ سے اوپن کرتا بھی دیکھیں گے اگر میں کونوے کی بات کرتا تو لارسٹ میچ میں کافی بڑیہ کیلئے جب نیو جیلینڈ کی ٹیم اوشلیہ کے ساتھ میں ریشنٹلی اپنا میچ کھیل گئی ہے اس میچ میں ہاف سینچور یعنی 50 پلس 80 پلس کی پاری یا پھر 90 پلس کی پاری کھیلے تھے دیون کونوے نے کافی بڑیہ پلیئر ہے ٹیکنکلی سٹونگ پلیئر ہے تو بھائی جرور اپنی ٹیمیں پک کرنا اگر آپ لوگ ایسال کھیلنے والے ہو یعنی کہ سمولی کھیلنے والے ہو ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کرو 3 میمبر لیگ 4 میمبر لیگ بھی ٹیم کے ساتھ میں کھیلے گا کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا بھائی یہ سیدھی سیدھی ہیٹنگ ہی کرے گا اس کیس میں دیکھو لاسٹ میچ کی طرح یا تو بھائی ان کے بلے سے رنس نکل سکتے ہیں یا پھر اس ہیٹنگ کے چکر میں ان کا وکیٹ بھی جلدی جا سکتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چیز تو بھائیہ کومن ہے جو آپ کو ہوتی ہوئی ضرور دیکھے گی اگر آپ لوگ رسک نہیں لینا چاہتے تو بھائیہ دیکھو یہاں پہ ایلن کو ٹیم میں پک کر سکتے ہو تھوڑا سا رسک لے سکتے ہو تو ڈروپ کر سکتے ہو کیونکہ دیکھو ہیٹنگ والے پلیئر کا کچھ نہیں گازہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ایلن ہی اس میچ میں اٹی نائنٹی پلس کی باری کھیل جائے بھائی کچھ نہیں گیا سکتے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہو کر سکتے ہو گرباز کی اپسن آپ کے پاس میں گرباز آپ کو افغانستان کی سائیڈ سے اپن گرتوہ دکھے گا کافی اتسا آپ لے رہے ہیں ٹیکنیکلی بھی سٹونگ اگر تھوڑا سا کروک کے بیٹنگ کرے گا ٹک کے بیٹنگ کرے گا تو ڈیفینیٹلی رنس کر سکتے ہیں لیکن سامنے دیکھو بولنگ کے اندر بھی اگر میں بات کروں گا تو ایک بار یہاں آپ کو بتا دوں ٹیم سعودی ہے بھائیہ ٹرینٹ بولٹ ہے جن کے پاس میں پیس بھی زیادہ ہے جن کی بول آپ کو شروعات میں سونگ ہوتی ہوئی بھی دکھے گی تو وہاں پہ افغانستان کے اپنس یا پھر ٹوپ اوڈر کے جو پلیئر رہیں گے نہ ان کے لئے تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے تو یہاں پہ گرباز کب آپ کو ٹیم میں ٹرائی کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ لوگ نیوزیلینڈ کے بولرز کو دیکھ کے تھوڑا بہت انتازہ لگا کے چلنا ٹھیک ہے پہلے آجاؤ بیٹنگ سیکشن میں یہاں پہ ابراہیم زادران کو تو میں ٹیم میں ضرور پک کروں ہا کیونکہ یہ بندہ وہ پلیئر بھائی جو ٹیکنیکل لیسٹ ہوں گا ہے جو زیادہ بڑی ہیٹنگ کی کوشش نہیں کرے گا بھائیہ سنگل ڈبل سے یا پھر چوک ہو گئے اندر اپنی پاری کو آگے لکے لکے جائے گا اور یہاں پہ افغانستان کو اگر بڑیا پرفوم کرنا ایک بڑیا ٹوٹل تک اگر پہنچنا ہے تو یہاں پہ زادران کو پرفوم کرنی پڑے گی تو کافی بڑیا پلیر ہے تو رسک نہیں لے سکتے ڈروپ کر کے سیف میں لے کے چلنا پڑے گا اس کے بعد میں کین ویلیم سن ون ڈاؤن بیٹنگ کریں گے نیو جلینڈ کی سائیڈ سے ابراہیم زادران بھی دیکھو ون ڈاؤن آئیں گے بھائی افغانستان کی سائیڈ سے ٹھیک ہے اب کین ویلیم سن نے بھی لاس میچ میں شروعات جو ہے بڑیا کری تھی بٹ ایک بڑی پاری میں کنورٹ نہیں کر پائی تھے لیکن کافی اچھے پلیر ہے تو ٹیم میں ٹرائی کرنا بنتا ہے نیچے آوگے گیلین فلیپس آپ کو سیکنڈ ڈاؤن پر بیٹنگ کرتا ہوئے دیکھیں گے جسٹ یہاں پہ کین ویلیم سن کے بعد میں اچھے پلیر ہے لمبی ہٹنگ ضرور کر سکتے ہیں دیانک نا تو ٹرائی کر سکتے ہو نیچے آوگے اسمان گھانی آپ کو سیکنڈ ڈاؤن دیکھیں گے افغانستان کی سائیڈ سے ناجی بولا زادران آپ کو تھرڑے ڈاؤن پر دیکھنے کو ملیں گے حجرہ تولہ جزائی اپن کرنے آئیں گے بھائی افغانستان کے سائیڈ سے لے سکتے ہو اچھے پلیر ہے ہٹنگ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہی چیز آتے ہیں کہ سامنے ایک بار بولس بھی دیکھ لینا نیوزیلینڈ کی ٹیم میں ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے میں نے تین پلیئر کو پک کر رہا ہے باقی آپ کو میں سبھی پلیئر کے بارے میں بتاؤں ہوں نیچے آگے مارک سیپمنٹ کی اپسن ہے جن کے کھیلنے کے چانسز آج کے میچ میں مجھے ناک ایک کول دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آجاو یہاں پہ دیکھو نیچے آپ کے پاس میں اپسن ہے گے ڈرائیل میچل کی میرے حساب سے آج کے میچ میں میچل آپ کو کھیلتے ہوئے دکھیں گے مارک سیپمنٹ کی جگہ پہ یہ ایک چینج ہو سکتا ہے بھائی نیوزیلینڈ کی ٹیم میں جو پہلا چینج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب میچل کا بیٹنگ اوٹر کیا رہے گا وہ آپ کو بتا دوں یہ یاد تو دیکھو جسٹ آپ کو جیمی نیشم سے اوپر بیٹنگ کرتا ہوں دیکھیں گے میں اپنے اگورڈنگ اگر آپ کو بتاؤں تو ان کا جو بیٹنگ اوٹر رہے گا جسٹ آپ کو گیلن فلیپس کے نیچے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے لئے ایک ڈیفرینچل پھر کریں گے دیریل میچل کو ٹرائی کر سکتے ہو اور یہ بولنگ بھی کروا سکتے ہیں پت کروا ہی جائے گی ان سے نہیں گروہی جائے گی وہ تو دیکھو ان کی ٹیم کے کیپٹن اور ٹیم مینیجمنٹ ایک اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اوڑ راؤنڈر سیکشن میں آجا ہو اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے میچل سینٹنر کی اوپسن اور اس میچ میں میں سینٹنر کے ساتھ میں ضرور جاؤں ہوں اس کا ریزن میں آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی کلیئر کر سکتا ہوں کیونکہ جو یہ وینیو رہے گا ایم سی جی کا یعنی کی میلون کرکٹ گراؤنڈ کا اس کی باؤنڈریز تھوڑی سی بڑی ہے بھائی تو سپینرز کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ تھوڑی سی اس کیس کا بینیفٹ ضرور ملے گا کیونکہ کوئی بھی پلیئر اگر ہٹنگ کے لیے جائے گا اگر مس ٹائم بھی ہوگا تو وہ بول دیکھو باؤنڈری کے لیے نہیں کرے گی اگر وہاں پہ فیلڈر ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وکیٹ جائے گا بھائی وہ دیانا اچھا کنیکشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی بینیو پھر تو باؤنڈری کے بہار جو ہے بولز آ ہی سکتی ہے تو یہاں پہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ رہے گا آج کے میچ پہ میچل سیٹنر کو ٹیم میں پک کرنا اس وجہ سے میں ان کے ساتھ میں جاؤں ہوں اچھا کھاسی بولنگ کروائی اوشٹلین ٹیم کے اگرسٹ تو ان کے ساتھ میں جانا تو بوس بنتا ہے نبی کو ٹرائی کر سکتا ایک سیف اوپسن میں بیکوز بیٹنگ بولنگ دونوں کریں گے اور بیٹنگ آنے کے چانسز پروپ پر رہیں گے نیوزیلینڈ کے سامنے لیکن نبی کے فیلال جو فور مینب وہ اتنی بڑییا نہیں ہے پھر بھی یہاں ٹیم اپک کرنا ہے کیونکہ اٹلیسٹ بولنگ بھی کریں گے تو رسک نہیں لے سکتے ہم لوگ جمی نیشم لوور اوڈر میں آکے ہٹنگ کر کے جا سکتے لاسٹ میچ کی طرح بولنگ کروا سکتے کتنے اور ڈالیں گے کنفرم نہیں ہے بوس ایک ایک چیز میں آپ کو جو بلکل جینوان ہے نا وہ کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دان میں رکھنا اومار جائی بہت زیادہ نیچے بیٹنگ اوڈر میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بولنگ سیکشن ٹیم ساؤڈی ٹرینٹ بولٹ دونوں کو پک کر لیا لیکن ایک چیز آپ کو یہاں پہ اور دیکھنے کو مل سکتے ہیں فرسٹ میچ آپ نے دیکھو گا ٹیم ساؤڈی نے کافی بڑیا بولنگ کروای تھی لیکن بھائی آج کے میچ میں مجھے لگتا ہے کہ شاید چیز ہو سکتا ہے دیکھو میں ففٹی ففٹی چلوں گا چینج ہو بھی سکتا ہے بھائی چینج نہ بھی دیکھنے کو ملے یا تو ٹیم ساؤڈی ہی کھیلیں گے یا پھر ٹیم ساؤڈی کی جگہ پہ آپ کو میں نیچے لے کے چلوں تو یہاں سے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ ایڈم ملنے کو موقع دیا جا سکتا ہے وہ تھوڑا سا دیان دینا اگر چینج ہوگا توس ہونے کے بعد میں آپ کو اپ ڈیٹس ٹیلی گنام سینل پر ضرور ملیں گی تو جوائن کر کے رکھنا ٹیلی گنام سینل کو لنک کنی سے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دے رکھ ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لئے ہم لوگ سے دیکھو یہاں پہ ٹیم ساؤڈی ٹرینڈ پولٹ دونوں کو ٹیم میں پک کریں گے یہاں سے بھائیہ راشد خان کو پک کریں گے ٹین کومن پکس ہیں راشد اس وینل کو پر کافی بڑھیا کر سکتے وہ دیانک نہ اب راشد کے کیس میں ایک چیز ہوتی ہے دیکھو راشد خان وہ بولر ہے جن کے سامنے کوئی بھی بیٹسمن زیادہ بڑا رسک لینے کی کوشش نہیں کرتا ان کو تھوڑا سا حرام سے کھیل کے اوور ان کے نکالے جا سکتے تو شاید یہاں پہ راشد کو وکیٹ بھی نہ ملے ہیٹنگ کے پیچھے جائے گا کوئی بیٹسمن ان کے تو دیفینیٹلی پھر اس کا وکیٹ بھی جا سکتے اور یہ باؤنڈری ویشی بھی بڑھی رہیں گی تو راشد کے لیے بھی کافی اچھی اوپرچنیٹی رہی گی آس کے میس میں وکیٹ نکال لے گی لیکن جو چیز میں نے آپ کو بتا یہ اس کے اوپر آپ لوگ تھوڑا سا دیان دیکھے چلنا اس کے نیچے آوگے تو یہاں پہ فضلہاک فاروقی کی اوپسن ہے تو سٹارٹنگ میں اچھا کر سکتے سٹارٹنگ میں بول تھوڑا سا سوڑا سوڑنگ بھی کرے گا وہ بھی دیانکنا لیکن یہاں سے میں فرگوشن کو ٹیم میں پک کروں گا اب دیکھو مجیب کی اوپسن ہے فاروقی کی اوپسن ہے اس شوڑی کو ٹرائی کرنا چاہو تو بھئی اس شوڑی کو کر لے نا کوئی ایک پلیر آپ کو فیلڈ روپ کرنا پڑے گا نیچے فرید ملک کے جگہ پہ نبینو لہک کو آج کے میچ میں افغانستان کے سائیڈ سے موکہ مل سکتا یہ دیانکنا ابھی ایک پلیر کی اوپسن ہے آپ کے پاس میں بچی ہے آپ لوگ جو بھی اپنے حساب سے پک کرنا چاہو بیٹنگ سیکشن سے وکیٹ کی پنگ سیکشن سے وراؤنڈر سیکشن سے بولنگ سیکشن سے جو بھی آپ کو ٹھیک لگے اس حساب سے ٹرائی گا سکتا ابھی میرے حساب سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہو نیسی ہے ٹوپ کے تین پلیئر میں نے پک کر لیے اگر آپ لوگ ایک 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 ایلن چاہو یا آپ پہ وکیٹ کی پنگ سیکشن میں تو بہت سیدھا سیدھا آپ کو کیا کرنا ہے ایک پلیئر ڈروپ کر دینا پھر دیکھو سلیکشن بیس چلو گے تو فرگوشن ڈروپ کیا یا سی ہم نے فن ایلن کو پک کر لیا آپ دیکھو آپ لوگ ایک ایک ایکشا بولر لینا چاہو افغانستان کا تو بولر لے سکتے ہو اگر آپ لوگ ان کا ایک اولانڈر لینا چاہو تو اولانڈر لے سکتے ہو جہاں پہ آپ کو اتنی بڑی اپسن ملے گی نہیں بیٹنگ سیکشن میں اپسن آپ کو مل سکتی ہے اسمان گانے کی رہی گی بھئی نازیب اولا زادران کی ہے حضرت اللہ جزائی کی ہے اوپر سے دیکھے تو گرباز کی اپسن ہے تو آپ لوگ اس پرکار کا بھی ایک ٹیم کومبینیشن بنا سکتے ہو یا پھر یہاں سے آپ لوگ گرباز کو نہیں لینا چاہو تو بیٹنگ سیکشن کا کوئی ایک پلیئر پک کر لو اگر آپ کو فن ایلن نہیں چیئے تو یہاں تو اولانڈر سیکشن سے ایک 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 ایکسٹر پلیئر رکھ لو یا پھر بائی موٹیو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک پلیئر کے بارے میں بلکل صحیح انفرمیشن ملے کیونکہ اگر آپ کو ایک بلکل صحیح اور جنون انفرمیشن ملے گی تو آپ لوگ اپنا خود کا بہت بڑی بڑی ایٹیم کومبینیشن ایجی لی بنا پاؤ گے ادی ادیور انفرمیشن ملے گی تو اس کا آپ کو لیے ویسے بھی کوئی یوز نہیں رہے گا اس حساب سے میں ٹیم میں چینجز ضرور کروں گا ٹھیک ہے آپ کو میں کلیر گر رہا ہوں ساری چیزیں تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دوں گا کیا کچھ میں چینجز کروں گا کون سے پلیئر کیپٹنسی وائس کیپٹنسی میں رکھوں گا تو جوائن کر لینا لنک آپ کو نیسے کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا ٹیلی گرام کا تو جلدی سے جوائن کر لیجی آپ دیکھو کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کی بات کرتے ہیں سیف اپسنس کی بات کروں گا سب سے پہلے اور کومن پک تو رہے گا دیکھو ڈیون کونوے جو آپ کو سبی کی ٹیم میں آج کے میچ میں ضرور ملے گا اگر آپ لوگ سمولی کھیلنے والے ہو تو ٹھیک ہے اب دوسری جو پک رہے گی وہ میرے حساب سے یہاں سے میکسیمو بندے جائیں گے ٹیم ساؤڈی کیونکہ لاش میچ بڑیا پرفرم کری ہے راسید خان جیسا پلیئر ہے آپ کو بھی پتا ہے بہت سارے بندے ان کو کیپٹنسی وائس کیپٹنسی میں ٹرائی کریں گے یہ تین پلیئر میں نے سرکل لگا رکھا ہے جن کا سلیکشن سب سے زیادہ رہے گا آج کے میچ میں کیپٹن اور وائس کیپٹن کا اب ڈیفرینشل پک میں چلو گے تو آپ کو کیا کر رہے ہیں دیکھو فین ایلین کے اوپر رسک ہو جائے گا بہت بڑا کیونکہ یہ کرے گا صرف ہٹنگ بھائی اور اس کیس میں یا تو رنس بھی نکل سکتے ہیں رنس نکلیں گے تو آپ کے لئے بڑا پلس پوائنٹ ہو جائے گا اگر سٹارٹنگ میں ویکٹ چلے گا تو بھائی پورے میچ میں آپس کی واپسی بھی نہیں ہو پائیگی تو وہ تھوڑا سا چیز سوچ سمجھ کے آپ لوگ فین ایلین کو کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کرنے کی سوچنا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو دیفرینشل پکس رہیں گی کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کی یہاں پہ کین ویلیامسن ہے گیلین فلیپس دو وکر زلدی کرتے ہیں بہت بڑیا پلیئر ہے کافی تگڑی ہٹنگ بھی کر سکتا ہے میچل سینٹنر اور یہاں پہ محمد نابی یہ چار پیر میں دیفرینشل پک میں لے کے چلوں گا ان کے علاوہ آپ لوگ کسی کو بھی کرو کس کو نہ کرو وہ آپ کی اوپر ڈیبین کرتا سیف اوپسنس میں آپ کو لڑی باتا ہی چکا ہوں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کیا ہوگا بھائی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل اون کر لیجی آگے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا ملتے ہیں پھر اگلے میچ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میچ میں بڑیہ ٹیم کو امینیشن بناوگے اور آپ کی ٹیم اچھا پرفوم ضرور کرے گی